نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاب کے سامنے یہ بیان کرنا ہے رات کو سوتے وقت کا مسنون عمل حدعشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام والسلام ہر رات جب فستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل ہوا اللہ ہوا حد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر یہ عمل آپ رہی السلام والسلام تین دفع کرتے تھے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی رات کو رزانہ پانچ کام کر کے سویا کرو نمبر ایک چار ہزار دینار صدقہ دے کر سویا کرو نمبر دو ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو نمبر تین جنت کی قیمت دے کر سویا کرو نمبر چار دو لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو نمبر پانچ ایک حج کر کے سویا کرو حد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر محال ہے مجھ سے کب ہو سکیں گے پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار مرتبہ سورت پاتحہ پڑھ کر سویا کرو اس کا ثواب چار ہزار دینار کے برابر ہے تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر سویا کرو اس کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر ہے دس مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر سواب ہوگا دس مرتبہ دروش شریف پڑھ کر سویا کرو جنت کی قیمت ادا ہوگی چار مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو ایک حج کا سواب ملے گا اس پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں رزانہ یہی عملیات کر کے سویا کروں گا یہ عملیات آسان ہیں سارے حضرات یہ عمل کر کے سویا کریں اللہ حب العزت سے دعا ہے اللہ حب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین آمین